جو نیو جنریشن ہے جیسے ہماری ایج ہے بائیس سال بتیس سال چونتی سال ان کو کمزوری ہو جاتی ہے شادی کے بعد بی بی کو بھی ہو جاتی ہے جو بچے نارمل طریقے سے ہوتے ہیں وہ ڈلیوری کیس میں آ جاتے ہیں وہ جو نیو جنریشن ہے جو آدمی ہے اس کو وہ کمزوری فیل کرتا ہے جی میرے پٹھے کمزور ہو گئے اس کے لیے کیا چیز استعمال کرتا ہے میرے محترم بائیو دنیا میں کمزوری ہوتی نہیں ہے اوہ کمزوری نہیں ہے طاقت کی چیزیں چھوڑی ہیں تو کیا چیزیں استعمال کرنے چاہیے جو فطرت نے دیا سب سے پہلے کھانا مٹی کی ہانڈی میں پکاؤ کس میں مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے سلور سٹیل نان سٹیک ٹیفلون پریشر ککر میں کھانا گلتا ہے بیمار کیوں ہوئے گلے ہوئے کھانے کی وجہ سے تو کھانا کون سا لینا ہے پکا ہوا دوسرے نمبر پہ کھانا پکتا ہے اس کوکنگ آئل میں جو جمینہ جو آئل ہے اور وہ ہے زیتون کا تیل کون تھا تیل ہے ہم گریب لوگ لے نہیں سکتے کیونکہ وہ دوزار سے شروع ہوتا ہے اب اللہ تعالی نے کیا کیا اللہ تعالی نے زیتون کی ساری کی ساری اسی فیصد پروپٹی اللہ نے سرسوں میں رکھ دی کس میں رکھ دی اسی لیے حکیم لکمان کہا کرتے تھے جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورتوں کی چیز اللہ وہیں پیدا کرتا ہے اور سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ تیسرے نمبر پہ بھائی جان یہ کمزوریاں نمک کی وجہ سے ہیں کس کی وجہ سے ہیں نمک کی وجہ سے آپ جانتے ہیں نمک میں چوراسی منرلز ہیں کتنے چوراسی منرلز ہیں آپ یہ جو منرل وارٹر پیتے ہیں نا یہ ایکچول میں ہے منرل لیس وارٹر یہ ہے منرل لیس وارٹر اور آپ کیا سمجھ گئے پیتو میرے آج سے بھی لیا کیا ایسی ہے میرے محترم بھائیو نمک نمک صرف نمک ٹھیک کر لو آپ کے اسی مسئلے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور نمک کونسا ہوتا ہے نمک تھا پنک ہمالین سالٹ کھوڑا کا نمک اور آپ کے گھر میں ہے سی سالٹ امام نے قیم نے کتاب لکھی زاد الماد اس کے اندر آپ نے لکھا جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس کو وہ استعمال کرے گا وہ اپنے بدن میں انگنک بیماریاں مرے گا اور آپ کے گھر میں نمک کونسا ہے کونسا نمک ہے سی سالٹ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں آئیو ڈائزڈ ہمیں آئیو ڈائزڈ آئیے نہیں ہمیں کونسا چاہیے اور بھائیو نمک بنتا ہی آئیو ڈین سے ہے اس کا فارمولہ دیکھو سوڈیم کلورائیڈ میں کیا ہے ن اے سی ال سوڈیم کلورائیڈ ہے اور اس کے آئین میں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا جو پڑے لکھے کمیسٹری جانتے ہیں میرے محترم بھائیو نمک جو آئیو ڈائز ہے اس کو بند کر کے پنک ہمالین سالٹ نمک لے کے آؤ کھوڑا کا نمک کون تھا نمک جو ہماریاں نانیاں دادیاں لے کے آتی تھی اپنے گھر میں کوٹتی تھی اپنے گھر میں پیستی تھی چکی سے نہیں پسوانا اور نمک منڈی جاؤ وادو پہ آئے اور یہ نمک پانچ روپے دس روپے کلو اور جو تم لیتے ہو وہ پچاس روپے کلو چوتھے نمبر پہ چینی بند کرو یہ چینی نہیں ہے یہ چونہ ہے کیا ہے چونہ لگ رہا چونہ یہ وائیڈ واش میرے محترم بھائیو سب سے زیادہ چینی میں چونہ پڑتا ہے جس کو لائم کہتے ہیں اور چونہ پتھر ہے یہ جتنی پتھریں آپ کے اندر آ رہی ہیں اور جتنے لوگوں کے موں میں زخم کہتے ہیں نہیں ماؤت ہلسر ہو گئے خوراک کی نالی میں ہلسر ہو گئے پیپٹک ہلسر ہو گئے الچریٹیو کولائٹس ہو گیا فیسیولہ ہو گیا ہیمورائٹس ہو گئی پائلز ہو گئی کس کی وجہ سے چینی چینی بند کرو گڑھ کھاؤ گڑھ کھاؤ گڑھ کھاؤ اور میرے محترم بھائیو تو گڑھ کھانے سے زندگی میں کبھی کینسر نہیں ہو سکتا اور پہلے لوگ کھانا کھانے کے بعد کیا کھاتے تھے تو گڑھ کھاؤ پانچ میں نمبر پہ آٹا وہ لوگ جس میں چوکر ہے جس میں سوجی ہے جس میں میدہ ہے جس میں فائبر ہے آپ کھاتے ہیں وہ آٹا ہوتا ہے پتھر کی چکی کا اور بدقسمتی سے آپ کی چکی ہیں چائنہ کی لوہے کی سٹیل کی بلیڈ کی پتھر کی پتھر کی چکی پہ آٹا پیشتا ہے اور ان چکیوں پہ آٹا کٹتا ہے جب آٹا کٹتا ہے تو اس کی ساری چیزیں سارے انگریڈیٹس برن ہو جاتے ہیں تو آٹا کون سا کھانا ہے جس میں چوکر ہو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کبھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا اور تمہارے آٹے سے کچھ نکلتا نہیں نکلے گا کیسے کیونکہ وہ کٹا ہوا ہے تو آٹا پتھر کی چکی کا لوگ اور چھٹی نمبر پہ میرے مہترم بھائیو پانی آپ کو وہ چاہیے جو زمین سے نکلتا ہے اور ماشاء اللہ آپ کے گھر میں آتا ہے جو فلٹر سے نکلتا ہے میرے مہترم بھائیو فلٹر والا پانی آپ کو ساف لگتا ہے وہ آپ کو اندر سے ہی ساف کر رہا ہے جو بور والا پانی ہے جو بور والا پانی ہے میرے مہترم بھائیو جو واسا کا پانی آپ کے گھر میں آرہا دنیا کا بہترین پانی ہے اور یہ میں نہیں کہتا اور ہمارے علاقے کا نام ہے پانج آب کیا ہے پانج آب کا مطلب ہوتا ہے پانچ پانی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کیونکہ گٹر کا پانی آ گیا تو کونسی قیامت آ گئی ہے ایک وقت دو سیجھے تو سارے چھپڑانا پانی پندے سی اور بھی وقت یاد کرو جاؤ تھرپارکر میں جاؤ آج بھی لوگ وہ پانی پیتے ہیں اور آپ سے کروڑ درجہ سید مند ہے نہیں بھائی جان سکونس ہر چیز کا حل ہے بھائی اس پانی میں بڑی ہاتھ ہے کیا ہو جائے گا بڑی ہاتھ ہے واسا کا اور سیوریج کا پانی مل جائے گا زیادہ زیادہ یہ ہوگا پائپوں میں زنگ لگا ہوا ہے ٹینکیوں میں کائی جمع ہوئی ہے اس میں کچھ جراسین پیدا ہو جائیں گے یہی ہے نا میرے محترم بھائیو دنیا کا سب سے بہترین فیلٹر کورٹن ہے اور آپ کی نانیاں دادیاں دنیا کی سب سے اکلمند انسان تھی وہ نلکوں پہ کیا کرتی تھی اب بھائی جان یہ دو فٹ کا کپڑا لو اس کو دو دو انچ پہ فولڈ کرو کتنے فولڈ ہو جائیں گے بارہ اس کو ڈبل کر لو کتنے فولڈ ہو جائیں گے انہوں جا کے ٹوٹی دے بند دو دس سو اندھے وچھو کچھ نہیں گزرے گا اور میرے محترم بھائیو اللہ تعالی نے ہمارے اندر نا سینسر لگائے میں ہے گندہ پانی موں میں جاتے ہی الٹی آتی کہ نہیں آتی کیوں آتی ہے کیونکہ اللہ گندی چیز کو ہمارے اندر جانے دیتا ہی اور اگر غلطی سے چلی بھی جائے نا اور لوز موشن گندہ پانی پی کے موشن لگتے ہیں کیوں لگتے ہیں کیونکہ اللہ ہماری ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ اس کو پیٹ میں رہنے نہیں دیتا اور ہمارے من رمی ہجتاں سبحانک اللہ محبیت کے شدل آئی بائین بس کر جو یار